کہ از یاسین او آسان بمیلی اے مسلمان و اے امت مسلمان تمہیں تو قرآن سے وقت پتا سنوکار رہ گیا ہے کہ عالم نظر میں کوئی شخص ہو تو یاسین سنا دو تاکہ جان جلدی سے نکل جائے آسانی سے نکل جائے بہایا تشترہ کار جزیمیس کہ از یاسین او آسان بمیلی جو دسخہ حیات بن کر آیا تھا جو زندگی کے لیے رہنگائی کے لیے آیا تھا وہ اسے آسانی سے جان نکالنے کا نفتہ بنا لیا گیا اور کس قدر کہتے ہیں صاحبِ قرآن و بے دوکر طلب قرآن کا حامل ہو اور اس میں طلب نہ ہو وہ میدان میں نہ آئے باطل کو جلل کرے العجب ثم العجب ثم العجب کسی تحجیب کی بات اسی قرآن میں صحابہ اکرام کے جسموں نے بجلی بھنگی کی بجلی کیا بنا دیا تھا کہاں سے کہاں بنا تھا بیمانہ وار خرش ہے سن مندھن کے قربان کر رہے تھے وہ موٹیویشن کہاں سے ملی تھی کیوں بجاں ذر رب جب قرآن ان کے باطن میں اتر گیا تھا قرآن بے دوکر قرآن بے دوکر قلب حل عجب ثم العجب ثم العجب یہ جاں فرماتے ہیں راکل خنداز ہے فیسمان یک عالمِ فرسوداست امت اندر خاکِ او آشوداست میں دیکھتا ہوں تُوہرے سامنے ایک فرسودا بڑا پرانا نقیہ نوسی سا عالم ہے اور امتِ مسلمہ کا حل کیا ہے کہ اس کی خاک کے اندر ہی بہت خوش ہے پڑیویت خاک کے اندر روڑ رہی ہے اطمامِ عالم ان پر چہل قدمی کر رہے ہیں ان کے حصے بسرے کر رہے ہیں لوٹ کی یہ اشائری کب کی ہے پہلی جنگِ عظیم کے بعد جب پورا عالمِ اسلام ضدیاں پر تھیل کر اور اقوامِ مغرب میں آپ اس میں تقسیم کر لیا تھا جبریت ختمال ان پار جن کے پاس چار سو سال تک آپ کو معلوم ہے کہ شلافت بھی وہی رہی ہے جب وہ سلطنِ دثمانیہ ختم ہوئی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے عراق انگریزوں کو نہیں گیا مصر انگریزوں کو ملی گیا شام فرانسیسیوں کو دے دو عجزہ دائر فرانسیسیوں کو دے دو لیبیا عطامیوں کو دے دو مراکو یہ حسپانیوں کو دے دو یہ تو حصے بخلے ہوئے اس وقت اللہ میں اقبال کیا رہے ہیں پیش امان یت عالمِ فرسوداس ملت اندر خواہ کے ہوئی ہو آسوداس خواہ کے اندر 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 مست ہے انہیں احساس نہیں ہے احساس دیانی نہیں ہے بائے ناکا بھی مٹائے کارمہ جاتا رہا کارمہ کے ملتے احساس دیا جاتا رہا تیش امان یت عالمِ فرسوداس ملت اندر خواہ کے ہو آسوداس رفت سووے سینے تاتارے پرد یا مسلمہ مرد یا قرآنہ مرد اس قد اپنس ہے وہ پردوں کے اندر جو سوز تھا سلاحودین ایوبی نے جس کی بنا پر واگزار کر آیا تھا اور واپس لیا تھا یروش حلم پرد اندر سے کہ آپ پردوں کے اندر وہ خون میں وہ جوٹ نہیں رہا کیا نہیں رفت جو میں کھین آئے تاتاروں پر پھر تاتاریوں آئی بھی سکھتے سلطنے کے عثمانی آدی بریک اپ امان الپار تین برے آزموں کے اوپر پھیلی ہوئی تھی پورا شمالی افریقہ پورا موربی ایشیا اور مشرقی یورپ کا بہت برا حصہ جس کے یہ باقیات اور صالحات کہہ لیجئے کہ کوسو وہ جو ہے کیا تھا موسمیہ کیا تھا یہ پورا عیسن یورپ جو ہے تو کوئی تب جانے تھا اسی دور کی آثار باقی آثار تو سولتحال کیا ہے یا مسلمان مرد یا قرآن مرد مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے باہت بات ہے مسلمان مر گیا ہے اس لیے کہ آپ مردہ گھوڑے کو اگر چابت لگائیں اس نو یوز ہیپنگ دی ڈیڈ ہورس کہا بات ہے اب قرآن کا بھی اثر نہیں ہو رہا ہاں ترات کی محفلیں ہوں گی اپنے خن کا مظاہرہ ہوگا قرآن کے لیے بھی یہ کام دے گیا ہے چالیس منتہ سونے کے تاتاری تاتار سے لکھاوا قرآن آپ بنا دیں گے کیا حاصل ہے اس کا وہ جو صرف حدیوں کے اوپر لکھا ہوا قرآن تھا وہ جو کپڑوں کے حدیوں پر لکھا ہوا قرآن تھا کسی صحابی کے پاس پورا قرآن محضور نہیں تھا محضور کے اپنی حیات کے دوران قرآن مردت نہیں ہوا تھا مردت تھا سینو کے اندر مردت تھا لیکن تتاری شکل بھی نہیں تھا وہ تو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیا گیا پانچ سو حافظ ایک جنگ میں شہید ہو گیا جنگ یمامہ میں پھر تشریف ہو گیا یہ تو اگر حافظ اس کے لیے کس سے فوت ہوتے رہے شہید ہوتے رہے اور اس بچی کی تنبیت وہ نہیں ہوتی وہ کبھی کھول کبھی نہیں دیکھے بھی اسے اسے آپ نے پڑھایا ہی نہیں اسے تو آپ نے کارنونٹ پر کارنگ دلوائی ہے یہ ایک آرٹیکل افڈیٹوریشن سے کھڑھ کرے رہا اللہ اللہ کرتا ہے سونے کے تار سے قرآن لکھ دیا چاریس بر مدل کرتا ہے لیکن کھا ہوا ہے لیکن دیکھیں یہ پنجاب اسمبلی کے بعد وہ بڑا چوک ہے وہاں اس کے اندر سہکارہ بنایا گیا رکھا ہے یا مسلمہ مرد یا کورنہ میں مرد حدث کے بعد عملی طور پر دیکھئے صوفی جن سے توقع ہونی چاہیے کہ وہ دین کی بہت بڑی صدمت کرنے والے ہوگی ان کا حال کیا ہے صوفی پشمین پوش حال مست السراب نغم قوال مست آتی سنس شہرِ عراقی دردلش نین سادد بقرآن مہدلش یہ صوفی جو ہے انہوں نے جو گدنیاں پہلی ہوئی ہیں اپنے آپ کو صوفی بنایا ہوا ہے صوفی پشمین پوش حال مست السراب نغم قوال مست نغم قوال کے اوپر جو حال آ رہا ہے آتی سنس شہرِ عراقی دردلش عراقی کا حافظ کا جانی کا کوئی شہر سنے لے حال میں آ جائے لیکن دردنری سادد بقرآن مست اس کی نیفر میں قرآن کا حکر وائزِ دستانزنوں افسانہ من اور وائز کو دیکھو جو بڑے بڑے ہاتھ ہلا کے جو ہے تطمیم کرتا ہے افسانے افسانیہ پیان کرتا ہے مانئے او پست و خط لفظِ او بلدن اس کا الفاظ تو بہت اونچے ہوتے ہیں بھائی بھرکب ہوتے ہیں بہت اونچے اونچے مانئے بہت پست کچھ بھی دیں از خطیب و دین بھی گفتاری او با ضعیف و شاز و مرسل کاری او ضعیف سے ضعیف حدیثوں سے سارا بات کہے گا قرآن سے بات نہیں کہے گا حالانکہ قرآن خود کہتا ہے قَدْ جَعَاتُمْ مَا عِزَتُمْ لِرَّبِّكُمْ لِكَوْا یہ قرآن سب سے معواز ہے سب سے بڑی نسیت ہے وَسْسِفَاعُمْ لِمَا فِي صُدُور اور سیوہ کے اندر جو روب ہیں جس کو آپ کا سب ان کے دریئے سے پاک کرنا چاہتا ہے قرآن ہے ان کا علاج لیکن نیک صوفی نے چھوڑا وارث نے چھوڑا ہم نے چھوڑا قرآن کو ترک کیا اس کے بعد انہیں دعوت دیتے ہیں یہ تو میں نے مرشیہ جنوا دیا آپ کو دعوت دیتے ہیں گر تمی خواہی مسلمان سیستن یہ اس ممکن جس بے قرآن سیستن اے مسلمانوں میں واقعی مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہارے میں واہی سہارا قرآن ہے لیکنی خواہی مسلمان سیستن یہ اس ممکن جس بے قرآن سیستن اور چیلنج کیا ہے اے کمی نازی با قرآن عزیم اے وہ قوم جسے ناز ہے کہ ہمارے پاس قرآن جیسی دولت ہے قرآن جیسی بات ہے اللہ کی کتاب ہے تاک جہا در حجرہ باشی وقیم کب تک اپنے حجروں میں بیٹھے رہو گے دھروں میں بیٹھے رہو گے کرنا چاہیے درجہ اسرار دینہ فاش کن ہکنو دین کے اسرار دین کے دیز فاش کرو دیان کرو قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بشلاس کرو اے کمی نازی با قرآن عزیم تاک جہا در حجرہ باشی مقیم اس کے لیے ایک دعوت عمل کہ عالم کے اندر قرآن مجید کو آشار کرو فرماتے ہیں برسور از قرآن اگر سائی ثبات اے مسلمانوں اگر تم ثبات چاہتے ہو استحقام چاہتے ہو تو قرآن سے جزا حصی کرو برسور برسور از قرآن حضر خواہی ثبات در زمین